اسلام علیکم میں ڈاکٹر کاسے محمود اپنے بھائیوں کی خدمت میں ایک دفت پھر حاضر ہوں مجھے ایمیل پر ایک سوال محصول ہوا ہے نام وغیرہ تو نہیں میں بتا سکتا ان بھائی کا سوال یہ ہے کہ عمر ان کے کافی ہو چکی اور اب شادی کرنے والے ہیں اور ساری عمر انہوں نے مجزنی پر انتہا کیے اور سوال انہوں نے کچھ ایسے پوچھا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کوئی غلط کاری نہیں کی لیکن آنکھ کا استعمال کی ہے بس بھائی یہ بھی غلط کام ہے اب تبلیغ تو کرنے نہیں بیٹھے مارا پیشہ ہکمت اور ڈاکٹری کا ہے صرف اتنا بتائیں گے کہ یہ کام غلط ہے اب چار ماہ پہلے توبہ کر چکے ہیں بالکل اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اللہ تعالی توبہ کو قبول کرے ہیں مسئلہ ان کو یہ پیش آ رہا ہے کہ عید کے بعد شادی ہے ان کے فوری علاج چاہتے ہیں فوری علاج میں تو بھائی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ویڈیو تھا آپ کے کے لئے بنا رہے ہیں ہم آپ یہ سن کے بڑے پریشان ہوں گے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور حقیقت یہی ہے اب صرف سپورٹیو چیزیں ہو سکتی ہیں کوئی کیپسل اٹھا لو کوئی میڈیسن ایسی سپری اٹھا لو کوئی چیزیں اٹھا لو اب یہی ہو سکتا ہے ہاں اب ایک چیز ہے جو ہاتھ کے زیادہ استعمال سے مادے کی کمی ہونے کی وجہ سے شعوت میں کمی ہو جاتی ہے سختی میں کمی ہو جاتی ہے اصابی کمزوری جسم میں در تھکاوٹ وغیر آنے لگ جاتا ہے ایک دفعہ ہم بستری کے بعد دوسری دفعہ دلی نہیں کرتا اس ٹاپک اس حد تک میں کچھ کر سکتا ہوں کیونکہ اگر کسی کو کترے آ رہے ہوں سوچنے شعوت پیدا ہونے سے پشاب کے بعد پہلے زیادہ مشزنی سے یہ بھی ہوتا ہے سمجھ رہے ہو تو اس کے لئے تو پھر پراپر علاج ہوتا ہے اس کے لئے یہ نسخہ بھی نہیں ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں میں جو نسخہ بتانے جا رہا ہوں اس حد تک کے لئے ہے کہ اگر کسی آدمی کو شعوت کی کمی ہو سختی صحیح نہ آتی ہو سمجھ رہے ہو اصابی کمزوری ہو چکی ہو جسم میں دردیں ہو تھکاوٹ ہو یعنی کہ ہاتھ کے استعمال کے جو نقصانات جسمانی طور پر فیزیکل پارٹس پر پڑتے ہیں جس طرح جوڑوں میں درد تھکاوٹ ذہنی طور پر پریشانی اصحاب کمزور ہو جانا نفس میں خون کی روانی سنیدی رہے پینا نفس دیکھ لوتھرا سا بن کے رہ جانا یہ اس حد تک کے لئے یہ اس پارٹ کے لئے جو سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے اگر ان میں سے کوئی بھی علامت ہے تو یہ نسخہ آپ نے استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے اب نسخہ چھوٹا سا ہے عام سا ہے یوٹیوب پہ پہلے بھی موجود ہے لیکن میرے جو بتانے لگا ہوں وہ خاص اس لیے ہے کہ میں یہ بتا کر دے رہا ہوں کہ کس آدمی کے لیے ہے اور کس آدمی کے لیے نہیں ہے جس آدمی کے لیے فائدہ مند ہے کس آدمی کے لیے نقصان دے ہے جس آدمی کو کترے آتے ہیں چاہے وہ جریان ہے چاہے وہ سرطنزال ہے جس آدمی کا مزاج گرم تر اس کے لیے بے حد نقصان دے ہے سمجھ رہے ہو بات میری تو یہ نسخہ صرف سمجھ رہا با سابی طاقت دے گا ویکنس کو دور کرے گا تو جو سترہ اٹھارہ بیس دن ہیں اس میں یہ استعمال کرو بلکہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ استعمال کر لینا طاقت کو ریکاور کر دے گا اس کے بعد علاج کروانا علاج تو کروانا ہی کروانا ہے ٹھیک ہے نا اب عام سی چیزیں ہیں لیکن طریقہ استعمال صحیح سے میں بتا دیتا ہوں اب آپ نے لینے ہیں پدام پستہ آخروٹ چارے مغز اور کچو اور ان سب کو رگڑ لینا ہے گرینڈ نہیں کرنا تو بہتر رہے گا گرینڈ کر بھی لو تو کوئی مسئلہ نہیں آمونہ کیموں میں سے نہیں ہے کہ سٹیل کا پتیلہ ہو مٹی کا برتان ہو سمجھ رہے ہو تو سمپل بس اچھا رہتا ہے رگڑنا مطلب کوٹ لینا اچھا رہتا ہے تو تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے آپ نے رگڑ لیا پیچھ لیا ٹھیک ہے آپ اس کے بعد آپ نے پانچ کچورے لیں ان کے دانے نکالے ویسے نرشوارہ مل جا تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے نہیں تو پانچ کچورے لو ان کی گٹک نکالو اسے بھی اس کے اندر ایک ایک چمچ رگڑنے کے بعد اب ان سب کو ہم بزن لے کے نا ہم بزن لے کے ان پانچوں کو چارے مغز بستاب ادام اکھروٹ اور کاجو ان پانچوں کا ہم بزن لے کے پیچھ لو پیچھنے کے بعد پانچ چمچ بڑے آدھا کلو دودھ میں ڈالو پانچ کچورے ڈالو گٹک نکال کے ٹھیک ہے اس کے بعد ہلاتے رہو آدھا کلو دودھ جب پاؤ رہ جائے نکال کے رکھ لو یہ کھانے والی چیز کھیر ہلوہ جو بھی کہلو اس طرح کا بن جائے گا گرم موسم میں تو تھنڈا کھر کے کھالو تھنڈا موسم میں تو گرم کھالو سمجھ رہے ہیں میری پرد یہاں تک اگر سمجھ آگی ہے تو نیچے کمیٹ ہمیں اکر لکھ دینا پھر ہم آگے چل رہے ہیں ٹھیک ہے اب بیٹا بات ایسے کہ اس کے استعمال سے پہلے نا تھوڑا سب بہتر یہ رہتا ہے کلونجی میتھی دانے کا نا پانی پی لیا جائے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رات کو یہ آدھا چمچ کلونجی آدھا چمچ میتھی دانے کا بھگو کے رکھ دیا جاتا ہے صبح اٹھ کے چھانکے وہ پانی پی لو دس منٹ بعد یہ کھالو ٹھیک ہے اور اسے تقریباً مہینہ سوا مہینہ کھا اس سے زیادہ یہ استعمال بھی نہیں کرنا پھر ایک دفعہ بتا دے تو جن آدمیوں کو کترے آتے ہیں چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہوں سمجھ رہے ہو انہوں نے استعمال اسے بلکل بھی نہیں کرنا باقی جنہیں حسابی کمزوری تھکاور سختی میں کمی خون کی روانی نفس میں کمزوری سختی میں کمی محسوس ہو رہی ہے شہوت کم میں دل نہیں کرا ہم بہتری کے لیے اسٹیمنالوزنگ ہے اس حصے کے لیے تو بڑا عالی نصر آئی ہے دعا دو گئے طریقہ بھی سمپل بتا دیا آسان بتا دیا اس کے علاوہ کچھ سوال ہو آپ لوگ بھی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہو تو ایمیل ایڈرس میں اپنے تھامنیل میں دے دوں گا ایمیل کر دینا کچھ کمیٹ میں پوچھنا چاہ رہے ہو تو کمیٹ میں پوچھ لینا اس کے لیے بھی ویڈیو بنا دوں گا باقی چینل کو سبسکرائب کرو اور اس ویڈیو کو کم سے کم سو لائک تو دے دو یار اتنی ہے ہم ایک ایک سوال کے لیے پوری ویڈیو بنا دیتے ہیں آپ ویڈیو دیکھ کے آرام سے نکل جاتے ہیں اچھی بات تو نہیں ہے نا ہم آپ کے لیے تو ویڈیو بنا رہے ہیں ہمارا تو چینل بھی مونیٹائز نہیں ہے کہ ہم پیسو کے لیے ویڈیو بنا رہے ہوں سواب کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں ہے کہ نہیں تو خود میں فیزیکلی اپیرنس نہیں دے پا رہا فیسے کچھ ویڈیوز میں میں نہیں دیکھو گئے دی ہوئی اثر نہیں ہے کہ میں خود سامنے نہیں آتا تھوڑا مصروفیات زیادہ ہیں تو بس کچھ سوالات ہوتے تو ہم آڈیو ریکارڈ کر کے ایک تھامنیل کے ساتھ ڈال دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں تک کم سے کم جو بات پوچھنا چاہ رہے ہیں وقت پہ تو پہنچ جائیں چینل سبسکرائب کرنا کم سے کم سو لائک تو دے دینا یار اس ویڈیو کو پھر ملیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو اللہ حافظ